جب سے کالو کوئے کی پتنی فوت ہو چکی تھی پھر اس کے بعد کالو کی جنگی تو کافی زیادہ مشکل ہو چکی تھی کیونکہ کالو کوئے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب کالو کوئے اپنے بیٹے کا خیال رکھتا یا اپنے لیے بوجھن لے کر آتا اس وجہ سے کالو کوئے تو بہت زیادہ پریشان رہتا تھا ارے ارے اب تو وہ تو مار گئی ہے لیکن لالی کوئے مجھنے کے بعد مجھے تو یہاں بہت زیادہ مشکل میں ڈال گئی ہے اب میں اپنے بیٹے کے لیے بوجھن لے کر آؤں یا اپنے بیٹے کی فاجت رکھوں اگر بوجھن لینے جاؤں تو پیچھے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ باجچیل میرے بیٹے کو اٹھا کر نہ لے جائے اور اگر اس کی فاجت کروں تو میں بوجھن کہاں سے لے کر آؤں کالو کوئے تو ایسے وہاں پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آپ نہ کرو تو کیا کرو تب ہی وہاں سے اڑتا ہوا سیدھا سندری چڑھیا کے پاس چلا جاتا ہے سندری چڑھیا اور کالو کوئے وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسری کے ساتھ بات جید کرتے ہیں سندری بہن سندری بہن میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیوں کیا ہوا ہے کالو بھائی بتاؤ مجھے کونسی پریشانی ہے سندری بہن پریشانی کا تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے کونسی پریشانی ہے تب ہی پھر ایسے ہی کالو کوئے ساری بات سندری چڑھیا کو بتاتا ہے کہ آپ تو وہ اپنے پیٹے کا خیال لکھے یا اپنے لئے برجن لے کر آئے کالو بھائی یہ تو بہت مشکل وقت ہے آپ تو آپ کو سبر سے ہی کام لینا چاہیے ابھی وہ دونوں وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تب ہی وہاں سے اڑتی ہوئی باجوچیل گجر رہی تھی باجوچیل تو ایک تاجہ تاجہ ماس کو تراش کر رہی تھی جلدی سے کالو کو کہتی ہے کالو بھائی کالو بھائی دیکھو وہ باجوچیل سیدھا آپ کے گھر کی طرف جا رہی ہے آپ کا بیٹا گھر میں اکیل آئی ہے ارے ارے وہ چلیل وہ چلیل کہیں میرے بیٹے کو اٹھا کرنا لے جائے چڑھیا میں تو ابھی چلا جیسے سندری چڑھیا یہ بات کہتی ہے تو کالو کا ہوا اڑتا ہوا سیدھا باجوچیل کے پیچھے چلا جاتا ہے ارے اس جنگل میں اس جنگل میں تو کوئی بھی تاجہ تاجہ ماس دیکھائی نہیں دے رہا چلو ایسا کرتی ہوں کہ جو بھی پکشی ملتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتے ہوں باجوچیل تو ایسے سوچتے ہوئے اڑتی ہوئی جا رہی تھی پیچھے سے کالو کا ہوا بھی آ جاتا ہے رکو رکو باجوچیل میں تمہیں تاجہ تاجہ ماز دیتا ہوں رکو آج نہیں چھوٹوں گا میں تمہیں کالو کا ہوا جیسے اتنی بات کہتا ہے تو باجوچیل وہاں سے باغ جاتی ہے پھر تو وہ تو پیچھے سے مڑ کر دیکھتی بھی نہیں ارے ارے میں کروں تو کیا کروں آپ یہ باجوچیل یہ کسی بھی پکشی کو نہیں چھوڑتی اگر میں اس کو کیلہ چھوڑ کر گیا تو یہ تو میرے بیٹے کو بھی اٹھا کر لے جائے گی پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند دن گزر جاتے ہیں ایک دن کالو کا ہوا سندری چڑیا اور کبوتر وہ تینوں وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کہا رہے تھے تب یہ پھر کالو کا ہوا ان دونوں سے کہتا ہے سندری پہن اور کبوتر بھائی دیکھو یار میں تو بہت جدہ پریشان ہوں ارے کالو بتاؤ کون سی پریشانی ہے تم ہمیں بتاؤ تو صحیح کبوتر یار کون سی پریشانی پریشانی کا تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ باجوچیل وہ تو اردر اردر اڑتی رہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا کوئی خیال رکھے مجھے تو ہر وقت در لگتا رہتا ہے کہ کوئی باجوچیل میرے بیٹے کو اٹھا کر نہ لے جائے اب تم ہی بتاؤ میں اپنے بیٹے کا خیال رکھوں یا میں بھجن لینے جاؤں جیسے ہی کالو کا وہ یہ بات کہتا ہے تو کبوتر جلدی سے بول پڑتا ہے ارے کالو تم پریشان نہ ہو میری نجر میں ایک گوری قوی ہے اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی اس گوری قوی کے ساتھ کروا دیتا ہوں ہاں ہاں کالو بھائی یہ بات بہت اچھی کہی ہے کبوتر بھائی نے کبوتر بھائی آپ لوگ ایسا ہی کرو کالو بھائی کی شادی کروا دو پھر کالو بتاؤ مجھے کیا تمہاری شادی کردوں میں یا نہ ارے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کردو کروا دو میری شادی تبی پھر کبوتر ایسا کرتا ہے کالو کووے اور گوری کووی کے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کروا دیتا ہے تب ہی کالو کوا اپنی پتنی گوری کووی کو لے کر سیدھا گھر میں آ جاتا ہے پاپا پاپا یہ کون ہے یہ کون ہے کووی جس کو آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہو پہر جگو بیٹے یہ یہ تمہاری ممہ ہے آج سے تمہاری یہی ممہ ہے تم نے اس کو ممہ کہنا کرنا ہے اور گوری یہ یہ میرا بیٹا ہے آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتی جی آج سے میں اس کو اپنے بیٹیوں کے طرح پالوں گی تم بھی فکر ہو جاؤ پھر ایسے ہی گوری کووی اور کالو کوا وہ دونوں اس گھر میں خوشی خوشی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں دن گجرتے گے کچھ دنوں کے بعد تو گوری کووی بدل جاتی کی وہ تو کالو کووے کے بیٹے جگو کووے کو کوئی بوجھن نہیں لاکر دیتی تھی اگر اسے پوک لگتی وہ بوجھن مانگتا تو گوری کوی اسے آگے سے جڑک دیتی تھی ماما ماما مجھے بہت بوک لگی ہے ماما ماما کو صبح کو کہہ رہا ہوں ماما پلیج پلیج مجھے مجھے تھوڑا سا بوجھن دے دیں ارے چپکار جاؤ چپ ورنہ ایسا نہ ہو تو میں تمہیں دو تھپڑ لگاؤں جاؤ جا کر خود ہی بوجھن تلاش کر لاؤں ایک تمہارے باپ نے میرا سر کھا دیا ہے اور دوپ اوپر سے تم نے تم دونوں باپ بیٹے تو ہر وقت میرا دماغ کھاتے رہتے ہو میں تو چلی اپنی دوست کے پاس تم جدر مرزی جاؤ اتنا کہتے ہوئے پھر گوری کوی وہاں سے اڑتی ہوئی اپنی دوست بلبل چڑیا کے پاس جل جاتی ہے بلبل چڑیا تو گوری کوی کی بہت اچھی دوست تھی وہ تو ہر روز ایسا کرتی جیسے ہی کالو کعوہ اپنے کام پر نکل جاتا تو گوری کوی اڑتی ہوئی اپنی دوست بلبل چڑیا کے پاس پہنچ جاتی اور جگو کعوہ وہ تو بیچارہ سارا سارا دن بھوک سے وہاں پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا اور گوری کوی سے جب بھی وہ کوئی چیز مانگتا تو گوری کوی اسے درا دمکار دیتی تھی اور اوپر سے یہ بھی کہتی کہ اگر تم نے اپنے پاپا کو بتایا تو میں تو میں جندہ نہیں چھوڑوں گی آج جگو کو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے جگو پھر ایسا کرتا ہے وہ بھی اڑتا ہوا بوجھن کے لیے ادھر ادھر نکل جاتا ہے آج جگو تو پہلے دن اڑنا شروع کرتا ہے اڑتا اڑتا جیسے ہی جگو تھوڑا ساگے جاتا ہے تو اسے تو ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا تھا وہ سیدھا ایک پیٹ کے ساتھ تکراتا ہے اور وہاں سے ہی نیچے گر جاتا ہے جگو کو تو کافی گہری چھوٹا جاتی ہے جگو کا سر بھی پھات جاتا ہے اور تو اور اس کا پنک بھی ایسے ہی سندری چڑیا بھی اڑتی ہوئی بوجھن کے لیے جا رہی تھی جیسے وہ دیکھتی ہے کہ رستے میں جگو کا ہوا بہت زخمی ہوا پڑا ہوا ہے وہ جلدی سے جگو کو اٹھا کر سیدھا بلبل ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہے اور وہاں پر جا کر بلبل ڈاکٹر سے مرہم پٹی کرواتی ہے ایرے سندری بہن آپ نے اچھا کیا آپ لوگ جلد سے جلد اس کو لے آئی ورنہ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو کاش یہ تو مار جاتا پہلے ہی اس کا بہت زیادہ فون بیہ چکا ہے جو رہ گیا تھا وہ بھی سارا کسارا بیہ جانا تھا پھر ایسا ہوتا تو یہ تو بہت مشکل کے ساتھ بچ پاتا ایرے بلبل بہن آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس کی پرمرخم پٹی کر دی اب آپ بتاؤ کہ کتنے پیسیں ہیں ایرے سندری بہن کوئی پیسوں کی جویت نہیں آپ لوگ رہنے دیں آپ لوگ ایسا کریں کہ میں نے دوائی دے دی ہے آپ لوگ اس کو ابھی جا کر تھوڑی سی دوائی دے دیں اور رات کو اور صبح کو بھی جرور دینا تبھی پھر سندری چلیہ ایسا کرتی ہے وہ جگو کو تو کالوکوے کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے جیسے ہی رات کے وقت کالوکوہ کر دیکھتا ہے جگو کو تو بہت زخمی تھا کالو کو تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی کالو کی تو جان نکل جاتی ہے جگو بیٹے کیا ہوا ہے تمہیں جگو بیٹے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے گوری کوئی تو کوئیش بھی نہیں بول رہی تھی ایرے گوری بتاؤ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو وہ کہاں سے بولتی اس نے تو سارا کا سارا دین اپنے دوست بلو بلو کے ساتھ گجا رہا تھا اسے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا تو اس کا بیٹا جگو کوئی جو کہ اتنا زخمی اور خل پڑا ہے پھر ایسے ہی جگو ساری کی ساری بات اپنے پاپا کو بتاتا ہے جیسے ہی جگو کوئی ساری بات کالو کوئی کو بتاتا ہے تو کالو کوئی اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے گوری 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 کی بچی میں نے اس لیے تم سے شادی نہیں کی تھی کہ تم میرے بیٹے کو درا دمکا کر رکھو میں نے تو اس لیے تم سے شادی کی تھی کہ تم میرے بیٹے کی پرورش کرو لیکن تم نے تو میرے بیٹے کو ایسے بنا کر رکھا ہے کہ جیسے وہ اس گھر کا نوکر خوتا ہے پھر ایسے ہی گوری کوئی کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہو جاتا ہے پھر وہ کالو کوئی سے یہ کہتی ہے کہ آئندہ وہ جگو کوئی کو اپنے سکو ویٹو جیسا ہی مانے گی اور اپنے سکو ویٹو جیسا ہی پیار کرے گی پھر ایسے ہی گوری کوئی اس کے بعد جگو کوئی کے ساتھ اچھے چپ اور دن بھی لاکر دیتی پہر دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ایسے ہی اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں آپ سب کا دن نواز